موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچھو پریویس لیکچر میں ہم نے کچھ ایرر انیلیسیس کے حوالے سے بات کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس ایرر کیا ہوتا ہے راؤنڈ اف ایرر یا چاپٹ ایرر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرانکیشن ایرر کی بات کی تھی اور ہم نے کچھ جو ہے اگزامپلز بھی اس حوالے سے کی تھی کہ اگر ایک ٹریلر سیریز کی ایکسپنشن ہم کرتے ہیں اور ہم اس کی دو ٹرمز رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹ میں کس قدر ایرر انوال ہوتی ہے اور اگر تین ٹرم رکھتے ہیں تو کتنی ایرر انوال ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نمبر اف ٹرمز کو انکریز کرتے جائیں تو ہمارا جو ہے وہ ایرر کم ہوتا چلا جاتا ہے سو آج کچھ ہم لیکچر میں کوشش کریں گے کہ کچھ ہمارے پاس کیونکہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی کہ آپ کا بیکراؤنڈ میں آپ نے کلکولیس وان اور کلکولیس ٹو پڑھا ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ تمام جو نمیریکل کامپیٹیشن ہے تمام جو ٹیکنیکس ہیں اس کے لیے آپ کو کلکولیس کا بیسیک نالیج ہونا ضروری ہے سو میں نے سوچا کہ چلے میں اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر آپ کو ریوائز کرا دوں جو آپ نے پچھل سمیسٹر میں پڑھا تھا کہ کلکولیس میں جو چھوٹی بٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پیشائیں گی اور اسی سارا کلکولیس سارا ڈیفرینشیل انٹیگریشن یہ وہ ساری آپ کو یاد ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے لیکن پھر بھی کچھ بیسیک ڈیفنیشن جن کو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ مزید ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو ریکال ہو جائیں اور آپ کو جب استعمال کریں گے ہم ہم دیکھیں گے کچھ ایکزامپر میں جب ہم ان تھیرم کو ان ڈیفنیشن کو استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ ہمیں اس کی نولیج ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں سو سم ماتھمیٹکل پلیمنیریز the concept of limit sequences, series differentiation and integration matrices and determinants of real and complex numbers are required for the study of numerical methods ٹھیک ہے کہ آپ کو limits, sequences, series differentiation, integration matrices آپ کو پتا ہونے چاہیے determinants پتا ہونے چاہیے real اور complex number کیونکہ آپ جب real life کے problems کو numerically solve کرنے کی کوشش کرو گے تو اس میں real complex number سب involved ہوں گے آپ کو ایک سے زیادہ dimensions کے problem کو solve کرنا پڑے گا آپ کو functions جو ہیں جو آپ use کریں گے تو اس کے continuity آپ کو چاہیے اس کی limit کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو تب جا کے اور پھر اس کے علاوہ کچھ theorem سے ہیں جو کہ جن کی knowledge ہونا بھی ضروری ہے سو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا علم ہونا چاہیے also some familiarity with the solution of ordinary differential equation is required پہلی definition ہم start کرتے ہیں کہ function f of x via continuous function on a set x of real numbers ٹھیک ہے کہ ہم نے calculus میں پڑھا تھا کہ function کب continuous ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک set لیتے ہیں ایک line لیتے ہیں x کی x-axis پہ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو function ہے that should be continuous over that اس کے لیے آپ دیکھ لیجے کہ اگر اس figure میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک جو line ہے وہ آپ کی function کی line ہے so this function should be continuous اور ہم جب اس کی limit کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ x-naught minus delta اور x-naught plus delta which is in the neighborhood of x-naught ٹھیک ہے اس کے بہت close left اور right side پہ یہ points ہیں اور ان کے corresponding function کی value جو ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے corresponding function کی value ہے کہ f of x آپ کے پاس یہ ہے اگر x-naught جو ہے اس پہ point ہے تو یہ f of x-naught ہے which ہم function کو جس طرح y is equal to f of x کہتے ہیں at a particular point ہم y f at x-naught کو ہم l کہہ لیتے ہیں اور جب ہم اس میں x-naught میں delta کی increase کرتے ہیں تو ہمارا function بھی increase ہو کے f of x not plus delta آجاتا ہے which is equal to l plus epsilon ٹھیک ہے ہم نے اس میں function کی increase کو epsilon سے شوک کیا ہے اور x کی increase کو ہم نے delta سے شوک کیا ہے تو آپ لیمت لیمت at x not which we write as x approaches to x not ٹھیک ہے یہ x when it approaches to x not چاہے وہ right hand side سے ہو چاہے وہ left hand side سے ہو f x equal to f x not which is equal to l if given any number real number epsilon ٹھیک ہے یہ ولا epsilon جو کھے ہماری function small but positive number there exist a real number delta which is also positive جب اس کو add کریں گے تو آپ right hand side پہ جائیں گے جب اس کو subject کریں گے تو آپ left hand side پہ جائیں گے so for any real number epsilon there exists a delta greater than 0 1 such that delta greater than 0 such that f of x minus l absolute value of this such that f of x minus l جو کہ ہم یہ value لے رہے ہیں کہ when x approaches to x not f x will be equal to l تو یہ کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ namerically جو ہے یہ ہو سکتا ہے یہ normally equal ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ پاتھ کرتے ہیں لیکن there should be value l is less than delta تو یہ اپنے limit جو ہے یہ continuous function میں بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے آپ نے پڑا ہوئے ہے سو میں نے آپ کو یہ جو دیفنیشن ہے دوبارہ سے بتائی ہے سو this is for any x belonging to this set جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہے جو بھی ہم ڈیفنیشن اپلائے کرتے اس کے لئے ہم 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 ہوتا ہے ہم کہہ دیں کہ ہماری یہ کنڈیشن جو ہے وہ اگری ہونی چاہیے اس سے باہر کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اس کا نہیں ہوتا اور ہمارے دومین ہوتا ہے ہمارے لئے پوائنٹ ناٹ جو ہے exist کرتے ہی فنکشن کی when the increment ایج اور نوٹیشن کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک س ایک س ایک 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 کوئی بھی ویلیو لے لیں this is used above equation is equivalent to limit as ایک اپروش is to zero f ایک س ایک پلس ایج is equal to L ٹھیک آپ نے کیا کہ جب یہ ویلیو obviously جب ہم کہتے ہیں کہ x approaches to x not تو اس کا مطلب ہے کہ when x approaches to x not تو یہ جب zero ہوگا تب ہی ہوگا نا کہ اس کو approach کرے گا سو اس کی limit when x approaches to x not کو transform کر سکتے ہیں into h approaches to zero اور آپ کے پاس اب x جو تھا x not plus h تو جب h zero ہوا تو یہ ہوگیا f of x not which is equal to l تو آپ کی ایک alternate جو اس کی definition ہے وہ یہ تھی دوسری definition کو ہم کیا کہتے ہیں ہم دوبارہ سے define کرتے ہیں کہ function should be continuous defined on a set x of real numbers کے function f be let f of x be a function ٹھیک ہے ہم نے function کی definition آپ کو پتہ ہے calculus میں پڑی ہوئی ہے ہم نے limit کی definition ابھی revise کر لی ہم کہتے ہیں کہ let f of x be a function which is defined on the set x of real numbers and x not belonging to x ٹھیک ہے کہ یہ point آپ کا domain کے اندر ہے then f is set to be continuous ٹھیک ہے پھرتاب function کو پہلے تو یہ ہے کہ define ہو نا چاہیے اس set پہ اور پھر یہ ہے کہ ہم جس point پہ function کو continuous کہہ رہے ہیں that should belong to this domain ٹھیک ہے اس set of real numbers میں ہے f is set to to continuous at x equal to x not if limit as x approaches to x not f of x is equal to f of x not ٹھیک اور equivalently limit when h approaches to 0 f of x equal x not plus h is equal to f of x not اب ایک چیز اور آپ دیکھے revise کی جی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس یہ limit when limit approaches to this تو آپ کے پاس f of x will approach to x not ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ equal نہ ہو لیکن جب وہ equal ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اس وہ point بھی آپ کا within the domain function کی value اس point پہ بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے so limit میں تو یہ ہے کہ آپ کی اس کے according جس طرح سے فرس کریں ہم ایک function کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس function اس طرح ہے ٹھیک ہے تو ایک point اگر آپ کے پاس x not ہے اور آپ کے پاس let us say ہمارے پاس یہ function ہے ٹھیک ہے اور یہ پاس point آپ پاس یہ پاس x not ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ ہو سکتا ہے function f of x not موجود نہ ہو ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ یہ سے limit آپ کی آرہی ہے اور جو جو آپ x not plus h پہ ہیں یا x not minus h پہ ہیں اور جب آپ approach کر رہے h کو 0 کی طرف ٹھیک ہے small کرتے جا رہے ہیں کہ when x not plus h approaches to x not function b آپ اس طرف آتا جا رہا ہے اور یہ approach کر رہا ہے اس value کی طرف f x not کی طرف اس طرح سے جب آپ اس طرف سے جا رہے ہیں تو بھی آپ کی value جو ہے یہ h جو ہے یہ small ہوتا چلا جائے گا تو آپ کے پاس f of x not minus h this will approach to x not from the left hand side to function key value be approach کر رہی لیکن کیا دونوں cases میں ایک point پر approach کر رہی ہے تو limit exist کر تھی ہے بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس f x not equal آج ہے ٹھیک ہے there should can be up point کہ f of x not define نہیں ہے لیکن limit approach کر رہی ہے ادھر سے بھی آپ اس کے قریب آرہے ہو تو limit exist کرتی ہے لیکن اگر ایسے ہو کہ جب یہ limit پہ 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 تو اس point پہ جو ہے وہ f of x not کے برابر ہو جائے کہ یہ پہ یہ point defined ہو اگر ٹھیک ہے یہ point جو ہے at x equal to x not پہ اگر defined بھی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ function جو ہے وہ continuous ہے equal انت h approaches to zero f of x not plus h is equal to f x not the function f of x is said to be continuous on x if it is continuous at each point of x ٹھیک ہے belonging to capital x کو جو ہم set of real numbers لیا تو اگر اس set کے ہر point پہ function اس طرح سے defined ہو کہ یہ اس کے برابر ہو جائے اور اس point پہ function defined ہے تو ہم کہتے ہیں کہ function continuous ہے اس point پہ the function used when discussing numerical methods are assumed to be continuous ٹھیک ہے since this is the minimal requirement for predictable behavior ٹھیک ہے اگر continuous نہیں ہوگا تو اس point پہ پہ نہیں function کس فارم کا ہوگا سو جو basic requirement ہے کہ function should be continuous within the domain جہاں پہ ہم ہم جو domain of interest ہے جہاں ہم the function that is not continuous can skip over points of interest کیا کریں گے کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم جب بھی آپ کا پہ 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 کسی پہ پہ continuous نہیں ہوتا فرس کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک interval ہے a b ٹھیک ہے اور اگر ایک point ہے x not belonging to this interval a b اور function آپ کا continuous نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے limit when x approaches to x not f of x is not equal to f of x not ٹھیک ہے یہ x not کے برابر نہیں ہے اس point پہ function defined نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم a se b a x not ٹھیک open interval اور دوسرا x not سے b دو interval لے کے ہم اپنے functions کو ان کے اندر solve کر سکتے ہیں so function is not continuous can skip over points of interest ٹھیک ہے کہ ہم اس point کو eliminate کر کے سب intervals میں divide کر کے ہم یہاں پہ اپنا function کو solve کر سکتے ہیں لیکن اس point پہ ہم function this is an infinite sequence ٹھیک ہے x n x 1 x 2 x 3 x 4 x یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ infinite sequence ہے then the sequence is said to have the limit l ٹھیک ہے کہ یہ اس sequence کی بھی limit ہم کہتے ہیں کہ it has a limit l and we write that limit when n goes to infinity ٹھیک x is equal to l if given any epsilon greater than zero there exists a positive integer n equal to some n joke epsilon pe depend karra hai this value ٹھیک he اب epsilon ko change karte chale jayenge is n ki value bhi obviously change hoti jayegi to there exists a positive integer n depending on epsilon such that as n is greater than capital n this implies that xn minus l is less than epsilon ٹھیک kya hai ke aaf is ka mtlb ye huwa ke there should be a limit on n depending on n ke aap ke paas is greater jable bhoot large value ho jaye is n ki ٹھیک hai to aap ke paas ye joh hai absolute value exist kar egi is ka mtlb ye hai ke aap kis kadar accuracy chahiye aap ki is epsilon ki joon joon value or small karte chale jayenge aap ka ye n joh hai utna hi bada hot chahe ka or ye n joh hai obviously that should be greater than this or agar aap koi bhoot hi simple si point one point two is tarah ki error joh hai wo aap where tuk afford karte to obviously piren ki value bhi samal hote jayegi so humare paas joh sequence infinite sequence us ki limit ke hawaal se definition joh when a sequence has a limit we say that it's a convergent sequence obviously jab a point koi sari aap kipas x1 x2 x3 xn x infinity tuk kis sari sari agar sequence joh hai if it is approaching to limit a finite number ko approach kar rhea to phir hum kete hain ke hamari joh sequence that is convergent otherwise it's not convergent another popular notation is that xn approaches to l as n approaches to infinity kik hain kai xn joh hai is ki joh definition yaha bhi ap dekhi na kai when xn n approaches to infinity this is equal to n hum is ko is hi kai ham show kar sakte kai when n goes to infinity xn approaches to l then limit as n approaches to infinity l minus xn is equal to zero kai kai us ko approach kar rhea kai there should be a very large number n ke jab ye dhono joh hain equal ho jahe thus we can view the sequence epsilon n equal to l minus xn ye aapki is mein error involved ho gai ke aap ke paas xn ki kia value hain accordingly aapki epsilon ki value aagay this is an error sequence kai is ko hum error sequence kai 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 calculate kia another definition let a n as n is equal to 1 2 3 or infinity tak hai be a sequence kai an joh hai as n varies from 1 to infinity a of n is an infinite series kai kia apke paas n joh hai wo sequence hai to is ki summation joh hai this is an infinite series ye sequence tha jub is sequence ke elements ko hum add kertai hai to wo hum har paas series ban jati hai or a gar sequence ke number number of elements infinite hai to wo infinite series ho jai ki the nth partial sum is a kia n tak terms hain ki ye n joh hai this is one two three four finite number of terms hain is can dher a n ki n tak ki terms hain to the nth partial sum is sum s ko sum k s ko hum n s likha or n terms hain 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 to hum is ko likhhenge summation as one k varies from one to n a k a a to sum kar te chale jayenge summation hai to nth partial sum chuk hai it means k agar is ko hum dek hai to ye hum a paas sum hai ye is 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 a one plus a two plus a three plus an to this is the partial sum is k parches sum hai to ye k to ye dummy index liya otherwise m hai n hai five hai five hai to ye hoogah a one a two a one plus a two plus a three plus a four plus a five the infinite series converges if and only if infinite series this will converge if and only if the sequence parches sum hai from n to infinity to ye ap ke paas joh hai is sum of the series that will converge to a limit s f f x not divided by h ya x minus x not h to hai woi hai ke agar hamarai paas ye differentii balai ye dikha apne calculus mahi limit pari f f x minus f x not over x minus x not to yin towel hai on x axis if this exists when the limit exists it is denoted by f dash of x not not can be written as f of x not plus h minus f of x not jub ke aap ke paas kya hai ye x minus x not you have that is equal to h to ye kya ho gaya ke x joh hai woh aap ke paas h x not plus h ho gaya minus x or saath hi is ke limit when h goes to 0 to ye dounou johan definition equivalent hai aek hi jaisi hai same hai or agar ye limit exist kerti hai to hum kate hai this derivative exist and this is called the derivative of this function at x equal to x not an equivalent way of to express this limit is use the h increment notation that limit when h goes to 0 f of x not plus h minus f of x not divided by h is equal to f dash of x not a function that has a derivative at each number in the set x is said to be differentiable on x thikai ke agar us ke set x ke ander her point phe agar limit exist kerti hai to hum kerti hai ke function joh hai woh aapka differentiable hai with on that set the number m f dash of x not is the slope of the tangent line to the curve y is equal to f of x at x equal to x not to hum kya number m obviously jab limit up ki zero ko approach kere x equal to x not approach kere to ye dounu point almost same ho jate hai thikai ye apke dounu point as approaches to this thing to apke paas joh hai point joh 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 agar ham dekhen to hum har paas joh hai agar ham is ko function draw kare let us say yek function hai yaha pere apke paas yek point hai let us say yek x not dousra point joh hai woh hai min thudas bada 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 ha go go x equal x not ho jah to تو جن جو ایچ اس طرف آ رہے ہیں ایکس کی ویلیو اسی طرح سے آپ کی فنکشن کی ویلیو بھی دراتی چلی جاتی ہے اور الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو ایچ ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور ایکس کی ویلیو جو ہے جو ویری کر رہی تھی from ایکس ناٹ پلس ایچ سے ایکس کی طرف آ رہی تھی اب ایکس ناٹ ہو گئی ہے اور فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ ایکس ناٹ ہو گئی ہے اور جو یہ سیکنڈ لائن تھی جو دو پوائنٹ سے کراس کر رہی تھی اب صرف اور صرف ایک پوائنٹ سے کو تچ کرتی ہوئی گزرے گی جو یہ تچ کرتی ہوئی گزرتی ہے this point this is known as the slope of the line at x equal to x not ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ اب جو اسے ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جو اس definition میں جب when it approaches to this thing تو ہم ایم کو f dash of x not کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس point پہ slope ہے اور ہم جو tangent line ہے جو کب ہے y is equal to f of x اب یہ جو ہے یہ آپ کی slope جو ہے at x equal to x not ہے اور y component اس کا کیا ہے f of x not ہے so اس point پہ particular point پہ آپ کی جو slope ہے اس کی یہ آپ کو definition مرتی ہے slope ہے یا tangent line ہے if f of x is differentiable at x equal to x not اب یہ ہم نے دیکھا نا کہ differentiable کب ہوگا ہم نے کہا کہ یہ limit جب exist کرتی ہے تو ہاں یہ differentiable ہوتا ہے یہ function f of x is differentiable at x equal to x not then f of x is continuous at x equal to x not ٹھیک ہے differentiable ہوگا تو لازمی continuous ہوگا ٹھیک ہے اور اگر continuous ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس point پہ differentiable ہوئی ہے اب کیاد رکھئے گا کہ ہر function جو continuous ہے وہ differentiable ہونے کے لئے اس کو continuous ہونا ضروری ہے لیکن ہر continuous function differentiable نہیں ہوتا the function f of x is set to be analytic ٹھیک ہے the function f of x is set to be analytic at a point x equal to x not if f of x can be represented by power series in powers of x minus x not ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اگر function کو ہم define کر سکیں ٹھیک ہے power series میں x minus x not کی power series میں within a radius of convergence d which is greater than x minus x not greater than zero a necessary condition for a function to be analytic is that all its derivative be continuous at x equal to x not کہ تمام کے تمام جو ہے derivative وہ continuous ہوں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر continuous function جو ہے وہ differentiable function continuous ہوتا ہے لیکن ہر continuous function differentiable نہیں ہوتا اور اگر یہ function exist کرتے ہیں تو اگلا derivative جو آئے گا وہ ضروری نہیں ہے continuous so function کو analytic ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تمام derivatives جو ہے وہ بھی continuous ہوں اس point پہ اور اس کے neighborhood of this point پھر singular point کیا ہے ابھی ہم نے کہا کہ ایک series power series جو ہے وہ x- x-naught میں ہم اس کو شو کر سکے اور اس کے derivative سارے سارے exist کرتے ہوں at that point singular point a point at with the function ffx is not analytic is called the singular point if ffx is differentiable everywhere in the neighborhood of x-naught except at x equal to x-naught then x-naught is the singular point کی function جو ہے وہ differentiable ہے at every point continuous تو ہے لیکن کیا ہے ہر point پہ differentiable نہیں ہے there is at least one point at which function is not differentiable تو ہم اس point کو singular point کہیں گے for example tangent of x is analytic accepted x equal to n plus half pi یا n کے ساتھ مطلب جو بھی add ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس function جو ہے وہ analytic نہیں ہے کیونکہ اس کا derivative جو ہے اس point پہ exist نہیں کرتا which are singular points polynamias are analytic everywhere کہ polynamias جو ہیں ان کے functions اور ہر point پہ continuous ہوتے ہیں اور ان کے تمام derivatives بھی continuous ہوتے ہیں definition کیا ہے remand some approximation ہم ہم بیس بنا کے اپنا تمہارا سارے کے سارا جو ہے وہ numerical analysis کرتے ہیں ہم ڈسکیٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں پھر ہم سارے ڈیریویٹیویٹیوز اندیگریشن یہ وہ سارے ڈیفنیشن جو ہیں وہ ہم اس میں جو سکتے ہیں سو we want some approximation کیا ہی کہ Azure that function f of x is continuous on in interval a b ٹھیک ہے کہ ہم ن chercher ہم asion function جو ہے that is continuous within this interval کیونکہ continuity جو ہے وہ basic definition میں شامل ہے کہ function continuous ہوگا تو پھر آگے ہم کسی definition یا کسی اور concept کی طرف چلیں گے so let us assume that less than or equal to x2 which is less than or equal to xn. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا interval ایسی ہے کہ آپ کا اگر x-axis آپ لیتے ہیں x-axis آپ کا اس طرف positive ہے یہاں آپ اے لیتے ہیں let us assume that this is x0. تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف بڑھیں گے کہ یہاں x1 ہوگا یہ x2 ہوگا یہ x3 ہوگا اسی طرح سے آپ چلتے جائیں گے اور آپ کے پاس جو ہے یہ values جو ہیں بڑھتی جائیں so much so کہ یہاں آپ xn کے پاس آ جائیں گے بھی کہ اگر یہ condition ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ x0 ادھر ہے تو x1 ادھر ہو یا x2 ادھر ہو یا random ہو بلکہ یہ سارے کے سارے ایک ترتیب میں اگر points ہیں suppose that a is equal to x0 which is less than x1 is less than x2 اور یہ positive اس سائیڈ پہ بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑے ریگولر طریقے سے بڑھ رہے ہیں then a partition of a b ٹھیک ہے آپ نے یہ partition کر لی a b کی for each i from 1 to 3 up to n select an arbitrary point zi in the sub and double ٹھیک ہے کہ یہ جو zi ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس یہ x ہے یہاں پہ ایک point ہے which is equal to a is equal to x0 یہاں پہ x1 ہے یہاں پہ x2 ہے اسی طرح سے آپ چلتے جائیں یہاں کہیں آکے کوئی xi آتا ہے اور یہاں کوئی xi plus 1 آتا ہے اسی طرح سے ادھر اس طرف دیکھیں تو xi minus 1 آ جاتا ہے so آپ کے پاس کیا ہے کہ there is a point arbitrary point zi in the sub interval یہ sub interval اس کا ایک آ گیا ٹھیک ہے sub interval xi minus 1 xi and introduce the difference notation ٹھیک ہے آپ نے یہ triangle upward جو ہے اس کا جو ہے نا اس طرح سے triangle بنائی تو xi is equal to xi minus xi minus 1 تو آپ جو ہے ایک point arbitrary اس کے اندر define کیجئے اور introduce کیجئے difference notation یہ difference notation کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ادھر آپ کے پاس آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس xi positive side پہ ہے xi minus 1 اس کے left side پہ ہے جب آپ xi minus xi minus 1 کریں گے تو you will get a positive number ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کو ہم اس triangle کے ساتھ show کر رہے ہیں difference notation میں xi minus 1 then the sum f of zi this is called the remand sum approximation ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ہم دیکھیں اس کو میں آپ کو سمجھاؤں یہ آپ نے کیا وہ بھی ہے remand sum اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک x axis لے لیتے ہیں x axis یہ y ہے یہاں کوئی بھی function ٹھیک ہے ایسے ایک f of x function ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک point آ گیا which is xi minus 1 اس کے اس طرف ایک point لے لیا which is xi تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک point ہے within this interval ٹھیک ہے کہ کوئی بھی point آپ لے لیجئے z ٹھیک ہے یہ xi minus 1 سے 1 تک کے اندر اس کے اندر کوئی بھی آپ یہ point x vary کر رہا ہے آپ zi i لے لیں اس کے corresponding کہ آپ کے پاس interval ہے i minus 1 سے i تک اگر آپ کے پاس یہاں point تھا that was x not اور یہاں پہ آپ کے پاس x1 تھا تو ہم اس کو z1 لے لیتے ٹھیک ہے اسی طرح z2 z3 یہ سو intervals کی width ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے delta xi جو ہے وہ xi minus xi minus 1 یہ distance ہے اور یہاں function کی value within this interval کہ z کوئی بھی اس کے اندر یہاں پہ z ہے zi corresponding to this sub interval تو اگر ہم ان کو سم کریں تو کیا ہے کہ یہ basically اگر ہم دیکھیں تو یہ x1 minus x0 f of z1 یہ function کی value یہاں پہ کسی point z1 پہ ہے تو یہ basically area of this triangle جو ہے نا یہ آپ کو پہلے area کا دیتا ہے اسی طرح پھر سم کریں اگلے interval کا اسی طرح سم کریں اس سے اگلے interval کا اسی طرح سم کریں اسی interval کا جب اس کا area آپ دیکھیں گے تو that is xi minus xi minus 1 base ہے اور multiplied by this value یہ function کی value جو یہاں تک یہ function کی value ہے اور there is a point within this interval جہاں پہ ہم اس کی general form یا ہم average فلے لیتے ہیں function کی so that is zi f of x zi delta x تو ہم سارے کے سارے add کرتے چلے جائیں گے تو then this is known as the remand sum approximation آپ کو یہ دوگا جب ہم نی integration کی بات کی تھی ہم نے کی کہ تھا کہ this limit given this limit as n goes to infinity summation of i varies from 1 to n f of z i delta of x i ٹھیک ہے this will whole thing will اگر n infinity پہ آ جائے تو آپ کی delta x small ہوتے چلے جائیں گے جو جو small ہوتے جائیں گے آپ کی error کم ہوتی چلی جائے گی سو بچ سو کہ ایک point آئے گا یہ infinity پہ بہت large means infinity کا مطلب ہے کہ n is very very large تو یہ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس a سے b f of x dx ہو جائے گا and this is the integration ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ جو interval تھا from a to b کیونکہ ہم نے یہاں سے x 0 سے start کیا x 1 minus x 0 x 2 minus x 1 x i minus x i minus 1 اور اسی ذرہ سے last میں x n minus x n minus 1 تو یہ سارے کے سارے جب intervals ہم نے کیے تو یہ سارے سارے یہ ہمارا آئیت interval interval کا area ہے under the curve f x ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس کو لے لیا تو جب ان کو سب کو سم کیا تو ہمارا a سے b جو ہے و ڈیفائن ہوتا ہے اور یہ ریمن سم approximation ہے جب یہ ہم limit لینے سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریمن some approximation for the definite integral fx over a b interval پھر ریمن integral کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سری definition explain کر دی ریمن integral of the function fx on the interval a b is falling limit provided it exists کہ یہ exist تو کرنا چاہی یا در بھائس تو نہیں possible so this is equal to this thing so limit as maximum delta ساری ساری ویری ہو رہی ہیں ساری constant نہیں ہیں تو پھر ہم کہیں گے جو سب سے زیادہ جو interval sub interval کی length ہے اس کو ہم لے لیں اور ہم کہتے ہیں maximum of delta xi approaches to zero and summation as i varies from 1 to n f z i delta xi ٹھیک تو یہ ہماری definition ہے ریمن where the numbers x not x 1 x 2 these satisfy that this should be ٹھیک ہمارا positive side پہ in order اس میں ایک rhythm میں ایک طریقے سے جو ہے x کی value برد چلی جا رہی ہے where for each i 1 2 3 4 and so on delta xi minus xi minus xi minus 1 and zi are arbitrarily chosen in the interval xi minus 1 or xi ٹھیک a function f that is continuous on an interval a b is Riemann integrable ٹھیک function f that is continuous on this interval a b is Riemann integrable on the interval this permit us to choose for computational convenience the point xi to be equally spaced in a b we can staggered we can take in numerical we can take in but if we take equal to our presentation or we can write ہیں ایکس آئی مائنس ون لے سکتے ہیں جب ہم فنکشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو جو یہ انٹرول ہے اور یہ انٹرول اگر ہم اس کو ایکس آئی مائنس ون کہہ دیں ٹھیک ہے فنکشن یہ ہے ایکس آئی مائنس ون ہے اور یہ ایکس آئی ہے اور ہم اس میں زی آئی لے رہے ہیں تو ہم کوئی بھی در سے پوائنٹ یا یہ لے سکتے ہیں یا یہ لے سکتے ہیں یا بھی ان between لے سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ let us choose x i equal to z i equal to x i کہ ہم اس کو یہاں یہ point لے لیتے ہیں for convenience کیونکہ maximum یہ ہے تو ہم کہیں گے کہ maximum جو ہے یہ value آپ کی آجاتی ہے in this case integrable f of x dx is limit as x approaches to infinity تو آپ کے بس number of points ٹھیک ہے سب interval کتنے ہوگئے آپ کے پاس آپ کے پاس سب interval ہم نے دیکھا کہ ہم جب ادھر سے کر رہے ہیں x not پہلا جو ہے وہ آپ کے پاس x not آگیا آخری جو ہے وہ آپ کے پاس x n آگیا یہاں پہ a ہے اور یہ b ہے تو آپ کے پاس کتنے ہوگئے this is equal to b ٹھیک ہے پہلا پہلا یہاں تک سب interval جو ہے یہ x1 minus x not ہے دوسرا interval جو ہے وہ x2 minus x1 ہے اسی طرح سے آپ چلے جائیں تو یہ last والا جو سب interval ہے یہ xn minus 1 اور یہ xn minus xn minus 1 ہے اور یہ آپ کا nth sub interval ہے سو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جب a to b کر رہے ہیں اور آپ کے پاس تمام کے تمام سب intervals جو ہیں وہ equal ہیں then we can write it as b minus a b یہ ہے minus a divided by n تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آٹومیٹیکلی ایک سب interval کی length مل جائے گی so the limit when n approaches to infinity b minus a over n is equal اور summation from i to n f of x i اور dx جو ہے وہ آپ کا b minus a over n ہو گیا دیکھیں نا آپ کے پاس کیا ہے اگر ہمارے پاس equal spaceed ہیں تو پہلا جو آپ کے پاس a ہے that is x not پھر x1 جو ہے وہ ہے x not plus h ہوگا length of the say sub interval پھر x2 کیا ہے x1 plus h ہے پھر x3 ہے x2 plus h تو اسی طرح سے ہم چلتے چلے جائیں گے اور last میں ہمارے پاس جو ہے وہ xn جو آ جائے گا وہ آ جائے گا xn minus 1 plus h ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس جو یہ value ہے this is equal to x not plus h ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور ہم یہاں پہ x1 کی value یہاں سے substitute کر دیں تو یہ ہو جائے گا x not plus 2h ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم یہ x2 کی value یہاں substitute کر دیں تو that will be x not plus 2h اور ایک اور ہو گیا تو یہ ہوگا plus 3h اسی طرح سے اگر آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کے پاس کیا ہے اب یہاں دیکھئے کہ 1 ہے تو h کے ساتھ جو coefficient ہے وہ 1 ہے 2 ہے تو h کے ساتھ coefficient 2 آ گیا 3 ہے تو x h کے ساتھ coefficient 3 آ گیا اسی طرح جب آپ last کی بات کریں گے تو that will be x not plus n times h ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ہو گیا اب x not آپ کے پاس کیا ہے x not آپ کے پاس جو ہے وہ a ہے یہ والا تو یہ ہو گیا a plus n h ٹھیک ہے اور xn کیا ہے this is b تو یہاں سے b is equal to پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں b is equal to a plus n h اور یہاں سے آپ کے پاس آ جاتا ہے b minus a اور divided by n کر لیں that is equal to h اور h آپ کے پاس کیا تھا h آپ کے پاس تھا x1 minus x not اور ہم نے کہا کہ تمام جو ہے equal space to sub intervals ہیں تو یہ جو چیز تھی اس کو ہم نے delta x1 کہا تھا اسی طرح سے ہم نے باقی ساروں کو delta x so ہمارے پاس جو delta x ہے وہ convert ہو گیا b minus a over n کے لیے for n number of sub intervals اگر اس کے علاوہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو obviously آپ limit کی بات کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے پاس یہ integration اس طرح آ جائے گی سو x i is equal to i i is equal to i times b minus a over n تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس h جو ہے وہ b minus a over n آ گیا تو یہاں دیکھئے x2 آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ x0 plus b minus a over n ہو گیا x2 جو ہو گیا x0 plus 2 times b minus a over n ہو گیا اسی طرح سے x3 جو ہے وہ x0 plus 3 times b minus a over n ہو گیا سو ہمارے پاس اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کا function اگر continuous نہیں ہے تو آپ اس کو sub interval میں divide کر کے وہاں پہ اپنا جو بھی ہے method اس کو use کر سکتے ہیں سو ابھی ہم intermediate value theorem کی بات کریں گے for continuous function intermediate value theorem simple english ہے کہ آپ کے پاس intermediate value کوئی آئے گی اس کو ہم کس طریقے سے express کرتے ہیں یہ theorem آپ کو بتاتا ہے let f of x be a continuous function on the interval a b ٹھیک ہے یہ closed interval ہے جب یہ bracket کی بات آپ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ یہ والی bracket جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ closed کی ہوتی ہے جب open interval ہوتا ہے means کہ آپ کے point a اور b included نہیں ہیں باقی پورا کیا پورا interval from a to b جو ہے وہ included ہے تو ہم یہ closed interval کی بات کریں کہ let f be a continuous function on the interval a b if f of x1 is less than some alpha ٹھیک ہے x1 ہم نے کہا کہ ہم اس کی partition وہ ایک ترتیب سے لیں گے کہ x1 should be less than or equal to x2 which should be equal to or less than x3 اور اسی طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس interval کوئی continuous function لے لیں within this interval and if f of x1 is less than or equal to alpha is less than or equal to x f of x2 ٹھیک ہے there is a point within this interval ٹھیک ہے function دو function کی value کے درمیان آپ کے پاس ایک value ہے which is also a function of some value within this interval x1 and x2 for some number alpha and some x1 and x2 belonging to this interval a b then alpha is equal to some f of x i ٹھیک ہے for some x i belonging to interval a b یہ آپ کا intermediate value theorem ہے وہی کہ اگر میں اس کو figure کے ساتھ آپ کو explain کرنے کی کوشش کروں this is x-axis ٹھیک ہے اور this is some y-axis ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی function اس طرح سے f of x function ہے اگر میرے پاس یہاں پہ a ہے یہاں پہ b ہے تو کیا ہے کہ اور یہاں ہم ایک point لے لیتے ہیں let us say یہ x1 ہے اور یہاں پہ 1 x2 لے لیں تو کیا ہے کہ there is a point اور اس کے corresponding آپ کے پاس values ہیں function کی f of x1 ہے اس کے corresponding آپ کے پاس value ہے f of x2 ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس point کے ساتھ آپ اس کو یہ آپ کا x1 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میرے تھوڑا سا یہاں پہ یہاں پہ وردہ یہاں پہ آپ کے فانکشن کی ویلو ہے this is equal to f of x i اگر ہم دیکھیں کہ یہ x1 کے corresponding function x1 ہے x2 کے corresponding function f of x2 ہے تو there is a function alpha جو x i اس کے between کوئی پوائنٹ ہے جس کے corresponding آپ کو f of x i ملتا ہے this is equal to alpha so ہم کہتے ہیں کہ اس کے intermediate اگر آپ کوئی بھی sub interval لے لیں اس کے کوئی اندر آپ ایک پوائنٹ لیں تو function بھی ان کے corresponding function جو ہیں ان کے between لائے کرے گا so this is the intermediate value theorem آپ کو یہ بہت important ہے یا آپ دیکھئے گا کہ ہم اس کو use کریں گے پھر extreme value theorem ابھی تو intermediate تھا کہ in between کوئی value آپ کو function کی جو ہے اگر point آپ کے sub interval کے اندر کوئی point ہے تو اس کے corresponding جو function ہوں گا that will be in between those corresponding function values ٹھیک ہے تو اب extreme value theorem extreme value theorem کیا ہے extreme کا مطلب extreme ہے کہ یا left side extreme ہوگی یا right side extreme ہوگی اس سب اندرول کی یا اس اندرول کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ definition ہمیں کیا بتاتی ہے extreme value theorem for continuous function obviously the function should be continuous if f of x be a continuous function on the closed and finite interval a b then there exist a lower bound m and an upper bound lower bound m1 and the upper bound m2 and the two numbers c1 c2 belonging to this interval a b such that m1 is is equal to f of c1 this is less than or equal to f of x which is less than or equal to f of c2 f of c1 aap ke paas m hai or this should be m2 for each x belonging to this sub interval a b if in addition f of x is differentiable on a b then the number c1 c1 and c2 occurs either at m2 or c1 or c2 and points of a b are where f dash x is zero wishes for jemand use of x x ii it was equal or c1 the number c1 where f of c1 custody allowswiegen v t1 use of c1 the number c1 so is one of a gender have come to see only about two апon that will be with contender it would be up we can say and yes continue the یہ آپ کا y axis ہے اب ہم کہتے ہیں کہ there exist a lower bound m1 and upper bound m2 and the two numbers c1 c2 such that اب کیا ہے کہ آپ کے پاس فنکشن ہے فنکشن اگر فرس کریں یہاں پہ اس طرح سے کوئی فنکشن آپ بنا دیں بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ بہت ساری لوکل بھی باؤنس آگ جاتی ہیں لیکن ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں so let us say there is a point ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے a b interval ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس میں یہاں پہ a کر لیتے ہیں اور ادھر ہم b کر لیتے ہیں فنکشن کی ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ there is a point and one lower bound کے فنکشن آپ دیکھئے فنکشن میں کہاں ہم نے f of b کہہ دیا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ b بھی نہیں ہے یہ کوئی اور ڈیفرنٹ ویلیو ہے ٹھیک ہے تو ہم let us say کہ ہم اس کو بھی ایکسس یہاں پہ is lowest point کو ہم c1 بھی کہہ دیتے ہیں اور let us say کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ a interval ادھر ہے ٹھیک ہے مطلب بہت اس کو رکھتے ہیں simple رکھ لیتے ہیں اس طرح نہیں کرتے تو یہ c1 point ہے یہ آپ کا a ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ یہ point جو ہے c2 ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ there are two numbers c1 c2 which belongs to this interval a b a b کے اندر جو ہے یہ c1 بھی ہے c2 بھی ہے within that interval such that کہ lowest value of this function is at c1 تو ہم اس کو lowest value کو ٹھیک ہے lowest bound ٹھیک ہے ہم اس کو m1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے highest value جو ہے وہ m2 ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس تمام function کی جو values ہوں گی ٹھیک ہے within this interval a b اس سے چھوٹی ہوں گی یا maximum اس کے برابر ہوں گی اور اسی طرح سے اس سے بڑی ہوں گی یا اس کے برابر ہوں گی وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے c1 پہ جو function ہے this should be the minimum یا اس کے equal ہوگا یا اس سے less ہوگا کوئی باقی جو بھی x کی value آپ لے لیں اور اسی طرح سے جو c2 ہے this should be maximum یا پھر equal ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا مطلب up greater نہیں ہوں گا سو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ extreme values کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ یہ limit exist کرتی ہے اب یہ limit کیا exist کرتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ differentiable ہے تو maximum اور minimum جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس جہاں پہ maximum ہے وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس slope جو ہے وہ horizontal ہے horizontal slope کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ slope آپ کی zero ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں یہ line جو ہے جو اس point سے cross کرتی ہے یہ tangent line اس کی slope جو ہے that is zero ٹھیک ہے جب zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا derivative zero ہے اسی طرح اگر اس point پہ بھی دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو function ہے یہاں پہ increase کرتا جا رہا ہے اور اس point پہ آکے دوبارہ decrease کر رہا ہے اسی طرح سے یہاں سے یہ function decrease کر رہا ہے اور یہاں جا کے increase کرنا شروع کر دیتا ہے so this tangent line at this point is horizontal so the slope of this line is zero at this point اور اس کا derivative zero ہے so ہم یہ کہتے ہیں کہ number c1 c2 occur either at the end points یا تو اس کے آخری point پہ ہوں گے پھر ہم slope کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس سائٹ پہ کچھ ہے ہی نہیں اور اس سائٹ سے ہو رہا ہے تو یا تو یہ end point پہ ہوں گے اور یا پھر وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ derivative zero ہوگا so میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ extreme value theorem کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس close in towel ہے تو اس close کے اندر آپ کی کہیں نہ گئیں دیکھیں آپ یہ یہ ہم نے جنرل function بنا دیا لیکن ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے straight line ہو اس طرح کی تو یہ اس کا lowest point ہے یہ highest point ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کے extreme points ہیں اس کے علاوہ کوئی function اس type بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس کا point جو ہے lowest ہے اور یہ پہ یہ سلوپ یہ اس کا highest ہے تو یہ end point بھی ہو سکتے ہیں اگر end point ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی extreme value اور کہیں آئی نہیں سکتی اور اگر end point نہیں ہے تو there are the points جہاں maximum or minimum value exist کرے گی so this theorem اس طرح سے آپ کو explain کیا سکتا ہے پھر extreme value theorem ہو گیا intermediate value theorem ہو گیا mean value theorem ٹھیک ہے mean value theorem کیا کہتا ہے of other derivatives if f of x is continuous function on the closed and finite interval a b and differentiable on open interval a b ٹھیک ہے closed interval پہ finite ہے اور continuous ہے on finite close interval differentiable ہے on open interval کہ وہ differentiable جو ہے وہ اس کے end points پہ نہیں ہے اس لیے کے لیے left اور right limits کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں سو لیے مطلب مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اگر کوئی interval a b ہے ٹھیک ہے interval آپ کے پاس a b ہے اور یہ function ہے y is equal to this thing یہ ہمارے پاس a ہے یہ بھی ہے اگر میں اس کو یہ جو ہے اس کو a لے لیں اور یہ point آپ کا b ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ کوئی function لے لیتے ہیں let us say ہم اس کو اور پڑھا لیں تا کہ یہ ہمارے پاس function اس type کا آجائے تو یہ کیا ہے this is f a and this is f b ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ second line ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ line جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ difference جو ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا b minus a اور یہ آپ کے پاس ffb یہ سارے کے ساری یہ length ہے آپ کے پاس ffb ٹھیک ہے اور یہ اتنی جو length ہے یہ آپ کے پاس ffb ٹھیک ہے تو جب آپ ffb minus ff lane a تو یہ آپ کے پاس یہ length جو ہے وہ ffb minus ff a آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے ffb minus ff a divided by this length تو یہ کیا ہے یہ secant line آجاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پہ یہ secant line جو ہے there is a within this interval x i جہاں پہ یہ secant line اور یہ جو یہ تین ہوگا they will be parallel اس کی کیا ہے کہ آپ کے دیکھ یہ چیز ہے جہاں پہ آپ کے پاس ff a اور ff b ہے یہ جو یہ ff a ff b میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے بہتر بنانے کی یہ secant line جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے ff b minus ff a over b minus a and there must be a point within this interval x i جہاں پہ یہ line or derivative of that point they should be parallel same ہو گا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ پہ ایک کہیں نہ کہیں ایک 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 ضرور ہو گا اور یہ آپ کو mean value theorem یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس function there should be a point یہ پہ within this interval کہ یہ secant line اور یہ tangent line there should be parallel ٹھیک ہے اور equal ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی لیے ان دونوں کے slope سیم رہے گی یہ آپ کو tangent line کی سلوپ برابر ہو جائیں گی سو ہم یہ میں پاس mean value theorem یہ بات ہمیں کہہ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم آئیں تو روس کوئی specify نہیں کی کوئی value ہو سکتی ہیں اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے کو ڈرا کی تو تھوڑی سی slope پہ کی اور سی 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 اور سی 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 آگی ٹھیک ہے اب ہم کہہ رہے ہیں روز تیرم میں کہ اگر ہمارے پاس اس ٹائپ کا انٹرول ہے اور آپ کے پاس ا ہے یہ اور ب یہ ہے کوئی بھی فنکشن ہے جو کہ یہ سے بھی کر رہ ہے اور یہ سے بھی بھی کر رہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ فنکشن کی ویلیو ف بی zero ہے تو then there must be a point where the slope of the function جو ہے that will be equal to zero then f dash f x i for some x i belonging to this interval کیونکہ دیکھیں آپ کیا ہے یہ جو بھی curve ہے یہ یہ curve ہے یا اس type کی کوئی ایک curve آپ اور draw کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے value پھر اس کے بعد یہ zero یہ بھی ہے تو ضرور ہوگا یا اس کے در بھی آپ لے سکتے ہیں تو there should be a point کیونکہ یہ یہ پہ بھی zero ہے یہ پہ بھی zero ہے function جو ہے اگر آپ linear ہے تو at every point آپ کی value zero ہو جائے گی تو پھر تو آپ سارے ہر point پہ آپ کی slope zero ہے جو کہ اگر function linear نہیں ہے تو جہاں پہ function increase کرے گا اور پھر اس کے بعد decrease کرے گا تب ہی zero پہ دوبارہ آئے گا نا یہ function decrease کر رہا ہے تو then increase کرے گا تب ہی دوبارہ واپس zero پہ آئے گا so there should be a point کہ جہاں پہ آپ کے پاس یہ line یہ slope اور پہ پہ بھی slope آپ کی zero ہوگی یہ سلوپ zero ہوگی there can be infinite number of points where slope can be equal to zero لیکن at least ایک ضرور ہوگی جہاں پہ آپ کا point جو ہے وہ derivative slope جو ہے وہ zero ہو جائے گی for some exile to this open interval a b پھر اس کے بات جنرلائیز روز theorem ہے روز theorem کی بات ہم نے کی کہ آپ کے پاس اگر f a is equal to zero ہے f b is equal to zero ہے تو there should be at least one point where the derivative of the function will be equal to zero جنرلائز کیا کہتا ہے کہ let f x belongs to a b interval be n times differentiable derivative لے سکتے ہیں second لے سکتے ہیں third لے سکتے ہیں سارا سارا بہت سارے derivatives آپ اس کے calculate کر سکتے ہیں so f x belongs to interval close interval a b and n times differentiable on open interval a b if f vanishes at n plus one point distinct numbers ٹھیک ہے کہ اگر function جو ہے vanish ہو رہا ہے means کے function کی value zero ہو رہی ہے means کے there are n plus one distinct numbers کے آپ کے پاس let us say ffx not zero ہے ffx one zero ہے ffx two zero ہے ffx three zero ہے ffx n plus one zero ہے x یہ سارے کے سارے points پہ اگر function جو ہے وہ zero ہے تو number c in a b exist with ٹھیک ہے then a number c in a b exists such that the nth derivative of at that point is equal to zero ٹھیک ہے کہ there is a point c within this interval such that f n is equal to zero ٹھیک پھر اس کے بعد first fundamental theorem یہ بہت important ہے یہ آپ کو kalkules میں بہت اپنے پڑے ہیں جس جو کے آپ کے transform کر دیتے ہیں جو ہیں basic equations ہیں جو integration کے حوالے سے ہیں اور fundamental theorem جو ہے وہ آپ کا derivative differentiation اور anti derivative integration کو آپس میں لنک بھی کرتا ہے first fundamental theorem کہ کہ if f of x is continuous function over closed interval a b then there exists a function capital f اب دیکھیں ایک function ہم f of x کی بات کر رہے ہیں دوسرا function جو ہے capital f سے شو کر رہے ہیں کہ if f of x is continuous function over interval a b then there exists a function capital f which is called the anti derivative of f ٹھیک ہم differentiation کی بات کر رہے تے اب anti differentiation کی بات کر رہے ہیں کہ there is a function f which is called the anti derivative of this function such that integration from a to b of f x dx equal to f of b minus f a ke یہ joh hai hum is ko anti derivative کہتے hain ke agar ap is integrate kare function ko to to function a a p a k value at b minus a k equal ho ga this is the fundamental first fundamental theorem ke agar a p k pa function hai to this f is known as the anti derivative of the function f of thik hai where f dash of obviously anti derivative hai it means ke is ka function ka agar a derivative lete hai to then it will give you the small f of x k this is called then the anti derivative of this second fundamental theorem kya hai if f of x is continuous function over a b and a is less than x is less than b means ke aap ka x point it lies between an open interval a and b then the derivative of x and integration from a to x ab aap dekhe ke upper limit it is not b it sum a x ke wo vary kar rhai hai from a to b lekin this is some variable to derivative of this f of t t joh hai wo dummy index hai integration aap karayenge to obviously aapki limit joh from a to x hai to yah dummy index hai to function joh hum nai kia tha abhi hum nai define kia tha first fundamental theorem to that at first me agar idar is ko lik bhi dhun to aap ko yad rahe integration from a to b f of x dx is equal to capital f at b minus capital f at a thik hai ab kia hai hum nai yeh kia ke agar hum is ka derivative hum or pher hum nai kaha ke hum arre paas f dash of x joh hai this is equal to f of x yeh hum a repas joh anti derivative ki definition a gay ab yaha pe agar hum yeh karain ke hum a paris ka derivative hai or saad integration hai f of t dt then this should be equal to f of x kia variable hai a ap kia paas function ki value means yaha pe agar a ap dekhen to a pago x ke saad cancel out ho jati hai or kia variable x hai to dummy tha to x hai to ap ke paas value f of x a x a to ap ke paas joh hai inter change yaha 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 anti derivative hai yaha yaha anti derivative hai or agar yaha ap ke paas yaha value x variable hai so ap joh hai is koi integras integras ki liye hum na abhi mean value theorem ki baat ki tih mean value theorem for integras aap kia kai ta kai kai f x is continuous function over interval close interval a and b and a is less than x less than or equal to x and it is less than or equal to b ke aap ka paas x jo hai it lies between the closed interval a and b then there exists a number c belonging to this open interval a b such that f of c is equal to 1 over b minus a kia hai ye length of the interval hai thikai aap there is a point where f of c is equal to 1 over b minus a from a to b f of x dx ke aap ke paas kia hai ke jab ap is ko multiply kar rhea hai to there should be a point the kia in between this interval where it should be equal to agar agar is ko main dekho bhoot this terah se to agar main is f of x ko constant le loon ke it is constant and it has the value f c to ba ki jo dx hai wo from a to b jub ab is ko integrate kar te hai to this is only nothing but the length of the interval hai ke agar main is ko idher le jau it will become integration aap ke pas kia a jai gi integration from a to b f of x dx is equal to b minus a or f of c to ye hai ke agar hum ye ke ke ham is ko ek constant value maan le jis ram pehle kar rhey te joh reman integration ki baat kar rhey te ke ham e sub interval ke an dher hum assume kar le te hai ke ye is interval ke and function ki value joh constant which has some value exile . thik hai hum nye exile kia ta or integration from a to b gives us b minus a to so hum a paas mean value theorem for integrals joh hai wo is tariq se define hot hai kia pe mean value a average value lel in gai and you will get this definition to a chitak ka joh hai amara lecture I hope ke ye a a k calculus ki basic definitions ko revient ke liye a nye nymarical computation main jesus ko use kareng so in kar vien up ke liye zhrururi thi kuch or bhi hum next nye lecture me kuch or mazid apko basic definitions basic concepts dhenge or insha Allah taala hum nymarical computation ke habale se techniques ko sikhana shuru karengue a tuk ke liye it nahi hai thank you so much sikhana 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 n Nast sikhana sikhana lupa apes dbi lupa موسیقی